ہم نے ان چھپیس آیتوں کو اس طرح سے اس میں سے نکال دیا ہے اور اس کی چھپ کر آئی ہے اس کو ہم مسلم پس اللہ بولٹ کے ادھیج کو بھیج رہے ہیں کہ اس کو پڑھے اور اس کا ادھیج کرے کہ ان میں سے جو ہم نے چھپیس آیتوں کو نکالا ہے اس سے اس نے کیا فرق پڑ گیا اور جو ہم نے اس کے سورے ٹھیک کی ہیں جو پہلے سران مجید میں کروائی صحیح نہیں تھے جن کو اہل خلیفہ ابوبکر دوسر خلیفہ عمر و تیسر خلیفہ عثمان نے اللہ کی آیتوں کو کلک کر کے کتابی شکل میں بنایا تھا تاکہ وہ دوسرے غیر مسلمانوں ملک پر حملہ کرسکے وہاں قتل عام کرسکے ان کی عبادت گاہوں کو توڑ سکے اور وہاں لوٹ کرسکے اور بعد میں یہ کہہ سکے کہ یہ تو ہمارے قرآن مجید میں لکھا تھا ہم نے ان چھپیس آیتوں کو اس طرح سے اس میں سے نکال دیا ہے اسلام کے سب سے بڑے اور گریٹ سکالر وسیم رزوی کے اس اقدام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانا چاہتا ہے ایک امن پسند جگہ بنانا چاہتا ہے اس دنیا کے لیے اس دنیا کے لوگوں کے رہنے کے لیے اور میں یہاں پہ کہوں گا کہ اگر آپ اس دنیا کو بہتر جگہ بنانا چاہتے ہیں ایک خوبصورت جگہ بنانا چاہتے ہیں ایک پیس فل جگہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف آپ کو ایک سرمن ایک واز ایک میسج کی ضرورت ہے جو خدا من یسو مسیح نے پہاڑی واز میں بیان کیا ماؤنٹ سرمن جو مشہور ہے اگر آپ اس پر امان لے آئیں اس کو پڑھ لیں اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں اور ککڑی ککڑی شرارت الدین کی نہ صرف بولتی بند بلکہ انڈے بھی بند سسی عمران کی ہی ہی بند جو کرنا لائک کے جوک بند